اندووں کو بچانا ہے تو سیما کو پاکستان جانا ہے جیہاں اب وہ کر کے دکھا رہے ہیں پاکستان کے ڈکیت جس کے بارے میں انہوں نے دیتھی دھمکی اس لیے سیما حیدر کو کیا پاکستان جانا ہی ہوگا یہ سب سے بڑا سوال ہے پاکستانی مئیلہ سیما حیدر کو لے کر سوال دراصل گہراتے جا رہے ہیں گمبیر ہوتے جا رہے ہیں ایجنسیاں جاج میں جھٹی ہیں بھارت اپنے حصے کی مکمل کاروائی کر رہا ہے لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے وہاں پر سیما کے بہانے ہندووں کو ستانی کی گھٹنائے شروع ہو گئی ہیں ہندووں کے گھروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مندروں پر راکٹ سے حملہ ہو رہا ہے ہم اپنے دیش میں سرکشہ کی گارنٹی لے سکتے ہیں لیکن پاکستان جیسے دیریلڈ دیش میں کچھ نہیں کر سکتے اس دیش کا کچھ ہو بھی نہیں سکتا ایسے میں سوال اٹھنے لگے ہیں کہ پاکستان میں ہندووں کی سرکشہ کی خاطر کیوں نہ سیما حیدر کو جل سے جلد سیما پار بھیج دیا جائے ویسے بھی سیما حیدر کو واپس بھیجنے کی پکش میں کئی تطھے اور مضبوط پرخ ہے جیہا اور ان تمام اہم باتوں پر آج ہم کریں گے چرچہ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں پوچھا جانے لگا ہے کہ سیما آخر تم کب جاؤگی سیما تم کب جاؤگی یہ وہ اہم سوال ہے جس پر آج ہم کریں گے چرچہ اور اس سوال کے پیچھے نو بڑی وجہیں بھی ہیں وہ وجہیں کیا ہیں پاکستان میں ہندووں کو خطرہ ہے دوسرا پاکستان میں مندروں پر اٹیک ہو رہے ہیں پہلے دھمکایا جاتا ہے اور پھر حملہ کر بھی دیا جاتا ہے پاکستان کے ناغرک کا یہاں پر ہندوستان میں کیا کام یہ بھی بڑا سوال ہے وہ بھی تب جب اس نے عوید طریقے سے گھسپیٹ کیوں آپ نے عوید گھسپیٹ کیوں کی ہے یہ بھی اہم سوال ہے پہچان چھپانے کی کوشش کیوں کی گئی یہ وہ تمام اہم سوالیں جس پر چرچہ ضروری ہے کرونا بلکل اور اس کے ساتھ ہی سندکت کاکزات کا استعمال جو کیا گیا یہ بھی اپنے آپ میں سوالوں کے گھیرے میں ہیں آپ کے جو بیان ہے اس میں یعنی سیما حیدر کے جو بیان ہے اس میں لگاتار فیرودہ بھاس ہے سیما حیدر پر کئی اور دوسرے بھی شک گہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ساتھی غلط پرمپرہ شروع ہونے کا ڈر ہے کیونکہ جس طرح سے گھسپیٹ کے ذریعے سیما حیدر سچون کے ساتھ بھارت میں داخل ہوئی ہے یہ اپنے آپ میں کئی سوالوں کو جنم دیتا آپ دیکھیں بڑی خبر کیا ہے سیما کے نام پر پاکستان میں ٹارگیٹ پر ہندو آ گئے ہیں ڈکیتوں نے سندھ میں ہندووں پر حملہ کیا ہے اتیادھونک ہتھیاروں سے ہندووں کو ٹارگیٹ پر لیا گیا پہلے مندر اور اس کے بعد ہندووں کے گھروں کو نشانہ بنائے گیا سندھ پرانک کی پوری گھٹنا ہے کچھے کے ڈکیتوں نے لی ہندووں پر حملے کی ذمہ داری یہاں پر مندر پر حملہ کیا گیا ہندو مندر پر اور ساتھ ہی وہاں پر جو ہندووں کے گھر تھے ان پر بھی حملہ کیا گیا فائرنگ کی گئی اور یہ اس کی تصویریں دیکھیں فائرنگ کے بعد کی جو تصویر ہے وہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ادھر حملے کی بات ڈکیتوں نے کیسے ذمہ داری لی ہے اس پورے حملے کی آپ کو سناتے ہیں تو دیکھا آپ نے کچھے کے جو ڈکیت ہیں وہ کس طرح سے مندروں پر حملے کی ذمہ داری لے رہے ہیں اور دھمکاتے نظر آ رہے ہیں کہ سیما حیدر کو ہمیں سانپ دو آئیے اب سندھ میں ہندووں پر ہوئے حملے کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں پوری جانکاری کیا ہے یہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں سیما کے نام پر ہندووں پر دراصل اٹیک ہو رہے ہیں سندھ میں ڈکیتوں کے گروہ نے ہندووں کو ٹارگٹ کیا ہے سندھ میں ان ڈکیتوں کا اچھا خاصا پرباہ مانا جاتا ہے اور وہیں انہوں نے اُدھم مچا کر رکھی ہوئی ہے ایک ہندو مندر پر راکٹ لانچر تک سے حملہ کیا گیا ہے بلکل اور دیکھیں مندر کے آس پاس موجود ہندووں کے گھروں پر بھی اٹیک کیا گیا ان پر بھی حملہ بولا گیا اور ساتھ ہی حملہ سندھ پراند کے کاشمور علاقے میں کیا گیا ہے جہاں پر اس دہشت کو انجام دیا گیا جیہاں مندر اور آس پاس کے جو علاقے تھے وہاں پر زبردست فائرنگ بھی کی گئی یعنی ایک طرح سے دہشت برپانے کی کوشش کی گئی ہے سندھ کے کاشمور علاقے میں بڑی سنکھیا میں دراصل ہندو آبادی رہتی ہے جہاں یہ تماشا اس وقت ڈکیتوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے انہیں دہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ادھر دیکھیں علاقے میں کچھے کے ڈکیتوں کا کافی وقت سے دب دبا ہے ان کی طرف سے دھمکی بھی دی گئی تھے اور اب اس حملے کو انجام دیا گیا سیما کو لے کر ڈکیتوں نے دی تھی ہندووں پر حملے کی دھمکی اور اب اس کاشمور سندھ کا جو کاشمور علاقہ ہے وہاں پر اس حملے کو انجام دیا گیا بلکل پاکستان میں ہوئے حملوں پر جو بڑے سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں آئیے ان پر نظر ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنے مہمانوں کا رکھ کریں گے سیما کی وجہ سے پاکستان میں ہندووں کو خطرے میں کیوں ڈالا جائے یہ وہ بڑا سوال ہے جس پر اب ہمیں بات کرنی ہوگی اس کا جواب ڈھونڈنا ہوگا اگلا گمبیر سوال کیا ہے سیما حیدر کے نام پر ہم پاکستان میں ہندووں پر حملے کا موقع آخر کیوں دیں جس طرح سے دھمکایا جا رہا ہے ٹارگٹ پر لیا جا رہا ہے بلکل کیا ہندووں کی سرکشہ کی خاطر سیما حیدر کو ترنت ہندوستان سے واپس اس کے ملک پاکستان نہیں بھیج دینا چاہیے ایک اور سوال بلکل اور ایک اور گمبیر سوال ڈاکیتوں نے ہندووں پر حملے کی دھمکی دی تھی تو پاکستان پولیس نے آخر کیا کیا کیوں نہیں اس حملے کو روکا گیا پہلے دھمکایا جاتا ہے کیوں نہیں وہاں پر سرکشہ کڑی کی گئی کیا پاکستان کی سرکار اور پولیس جانبوچ کر ہندووں پر حملے ہونے دے رہی ہے یہ وہ گمبیر سوال ہے جس کا جواب پاکستان کے حکمرانوں کو آج دینا ہوگا کیونکہ پہلے دھمکایا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک ٹائم کے بعد حملے شروع کر دیے جاتے ہیں